بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں عباد ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں دیسی مرک کی چکن کڑھائی آج کڑھائی بننے جارہی ہے سپیشل وہ بھی دیسی مرک کی بننے جارہی ہے اور کیونکہ آج ہمارے یہاں بارش ہوئی ہے ابھی تو ہلکی دھوپ نکل آئی ہے لیکن موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اور چلیں بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو مین انگریڈینس جاہیے ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس دیسی مرک کیا ایک کلو ہے یہ دو بڑے پیاز لیے میں نے چھ ساتھ جوے میں نے لیسن کے لیے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ادھرک کی جائے گی ون کا پوائل یوز ہوگا تین بڑی ہری میچیں جو ہیں وہ میں نے اس طرح سے کٹ لیے نمک جائے گا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہی جائے گی ریڈ چیلی پاوڈر اور ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون جائے گی ہلدی پاوڈر چٹکی ایک جائے گی کلون جی کی تھوڑی سی داشی بھی جائے گی ہاف ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون سانف اور دو لونگ یہ جائیں گے تین بڑے ٹوماتر لے لیے میں نے اور تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ میں نے چاپ کر لیا وہ این پر گارنش کے لیے اور پانی ہمیں چاہیے ہوگا ایک گلاس یہ تقریباً ایک گلاس پانی ہے سب سے پہلے میں یہ جو دیسی مرگ ہوتا ہے یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس لیے میں اس کو پہلے پانچ منٹ کے لیے کیونکہ زیادہ نگلاؤں گی پانچ منٹ کے لیے پریشر ککر میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا پیاز اور لسن ایڈ کروں گی جی تو ککر میں میں نے چکن ایڈ کر لیا ہے دیسی مرگ اس میں میں تھوڑے سا پیاز اور تھوڑا سا لسن تقریباً ایک ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی اور ایک چمچ نمک ایڈ کروں گی اور تقریباً میں نے پانی بچایا ہے میں نے پانی ایڈ کر دیا ابھی میں اس کو پانچ منٹ کے لیے پریشر پر رکھوں گی جب یہ جیسے ہی تھوڑا سا گل جائے گا اگر یہ اس میں پانی بھی ہوگا تو پانی میں الگ کر لوں گی اور جو یہ ہماری بوٹیاں ہمارا گوشت ہے اس کو میں الگ کر لوں گی جی تو گوشت کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پریشر دیا تھا یہ پوری طرح سے گلہ نہیں ہے اندر بلکل تھوڑی سی کسر ہے ابھی اس میں تو وہ جب ہم فرائے کریں گے اور بنائیں گے تو تب بلکل فرس کلاس بن جائے گی یہ میرے پاس جو ہے وہ یکنی بچی ہے اس کی اسے میں ساتھ ساتھ استعمال کر کے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی اسی میں یوز ہو جائے گی یہ بھی چلیں تو بناتے ہیں پھر ادھر میں نے ایک کڑائی لے لیے اس میں میں آئل ایڈ کروں گی جو بان کپ ہے جی تو پین میں آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اس میں میں جو باقی کا پیاز اور لسن تھا وہ ایڈ کر رہی ہیں میں نے دو بڑے پیاز لیے تھے جس میں سے ہافت میں نے گوش کو گلانے کے لیے ڈال لیا تھا اس کو ہم ایک ڈیرڈ منٹ کے لیے تھوڑا سا ساتھے کریں گے کلر چینج نہیں کرنا اس کا ہیٹ میڈیم پہ بنے گا جی تو اس کو فرائے ہوتے ابھی تھرٹی سیکنڈ ہوئے ہیں جی تو ہمارا پیاز جو ہے وہ فرائے ہو گیا ہے ابھی یہ بس کلر تھوڑا چینج کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی میں اس میں گوشت ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے بوائل کیا ہے جی تو ابھی گوشت جو ہے وہ فرائے ہوگا میں زیادہ چمچ نہیں ہلا رہی ہوں کہ بوٹیاں جو ہیں وہ تقریباً گلی ہوئی ہیں تو زیادہ ٹوٹنا جائیں آگ میں نے بکل تیز کر دی ہے تقریباً میں اس کو ڈیٹھ منٹ کے لئے فرائے کروں گی سائڈیں ساف کرتی رہوں گی تاکہ نیچے نہ لگے موسیقی 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 پھر ادرک کا ہی تیزت آتا رہے گا ابھی میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں جو بچ گیا تھا میں پاس اور میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں جس میں زیرا پاوڈر ہے ہلتی ہے کلونجی، دار چینی، ہاف، ٹی سپون، کالی مچھے، سونت ہے اور لونگ ہے پھر ایڈ کر رہی ہوں ابھی میں سلے کی آزوار وہ میڈیم پہ کھا رہی ہوں پیچھے نیچے لگنے لگ گیا تھا میں اس نے تھوڑی اسی یفنی یاد کر رہی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ لگے جی سوڑھے جی 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 کنکہ دارے میں سفریں ہی ہریٹی ہے ہری میچ میں کچھ ہی ہی نیمیچ میں ایک بیئی ہی نیمیچ میںیں اگر آپ تیروند کرتے ہیں جی آپ کلکہ چند کرتے ہیں تو زیادہ چند کرتے ہیں جی اور جی کو ملتا ہے کلونجی اور سوم سے اتنا خوبصورت ٹیسٹ آئے گا اتنا مزے کا بناتا ہے کھڑائی میں 10 سیکنڈز بعد اس میں کھڑائی میں کھڑائی میں ڈالتے ہیں یہ تقریباً پانی میں سارا اچھے سے بن جائے گا اور بہت اچھا مسالہ بنے گا میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور پھر میں اس کو دم پر رکھ دوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھ رہی ہوں کمارٹر میں نے ذرا نیچے کر دی ہیں تاکہ وہ اچھے سے گل جائیں جی تو میں اس کو دم پر رکھ رہی ہوں آئسکریم اللہ آگیا ہے گرمیاں آگئی ہیں جی کھایا کریں اور یہ میں اس کو دم پر رکھنے لگی ہوں جی تو ابھی دو جی تو ابھی دو منٹ ہوئے ہیں اس کو بلکل میں نے لو ہیٹ پر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ٹوماتر میں ہی سارا مسالہ کل جائے گا پھر ہم اس کی بنائی کریں گے ابھی یہ تین چار منٹ اور جی تو اس کو چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی میں نے جو ہیٹا وہ میڈیم پر کر لیا ہے اب میں اس کی بنائی کروں گی جی تو اس کی بنائی ہو گئی جی تو اس کی بنائی ہو گئی مزید اگر کروں گی تاکہ تھوڑی سی گریوی بن جائے اور باقی یہ جو مسالہ یہ بھی گل جائے گا اچھے سے پانی میں پانی ایڈ کریں یہ تقریبا ہارک کپ ہے یک نہیں ہمیں ساری ایڈ کر دوں یہ میں لو ہیٹ پہ جو ہے اس کو اب رکھ دوں ہی دھم پہ تاکہ اس کے تھوڑی سی گریوی بن جائیں اور اور جن کو لو ہیٹ کرنے لگے ہیں تقریبا یہ تین منٹ تک میں اس کو رکھوں گی اس کے بعد میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتیوں آپ کو جی تو دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں بالکل آئل جو ہے وہ اوپر آگیا ہے تھوڑی گریوی بھی بن گئی ہے اور اور ابھی جو میرے پاس دھنیا تھا وہ میں تھوڑا سے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور باقی میں گانش کے لیے رکھ لوں گی اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سوپتے ہو جائے اور اس کو میں مزید ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ میں دم پہ رکھ رہی ہوں تاکہ اچھے سے اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے جی تو ہماری جو دیسی مرک کی گڑائی ہے وہ بلکل تیار ہے اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور ساتھ میں روٹی بنا رہی ہوں تو ابھی بس روٹی بنا کے فائنل لک کے ساتھ آپ کے ساتھ واپس آتی موسیقی 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 موسویo ایسہ ہماری ریسپی بلکل تیار ہے یہ بہت ہی مزیگیا بن ہے میں تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا روٹی بنائی ہے آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک می دیجئے اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے آپ کی سپورٹ سے ہی آگے انسان ہوتا ہے اور تینکیو سو مچ جتنے بھی میرے سپورٹرز ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور پلیز ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ